موسیقی چیزیں جو کہ آنے والے وقت میں شاید ایگزسٹ ہی نہ کریں یا وہ ویسی ہوئی نہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں لیکن ہماری سوچ رہے اتنی نیگٹیو ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے دماغ میں ایک اتنی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ جو پریزنٹ مومنٹ ہم اس کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں because it's all in your head یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں شاید ہونی ہی نہ ہو لیکن ہم سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا ہے تب کیا ہوگا تب میرا کیا ہوگا میرے پاس یہ نوکری نہ رہی یا میرے معاملات ایسے ہو گئے یا شادی نہ let's suppose بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی سوچتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور وہ اپنے دماغ میں خود سے ہی ایک جنگ لڑتے ہیں اپنی سوچوں کے ساتھ جنگ لڑتے 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 وہ اپنا حال بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو realize ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے all of a sudden چیزوں کو بہت زیادہ بہتر کر دی ہے improve کر دی ہے انہوں نے جیسا سوچا اس کے بارعکس ہوا so کبھی بھی اپنا جو حال ہے وہ خراب مت کریں نہ ماضی کی سوچوں سے اور نہ مستقبل کے بارے میں سوچیں رکھ کر اور اتنا زیادہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی because یہ تمام چیزیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں reality میں exist نہیں کر رہی ہوتی ہیں اپنی سوچوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں اپنا present moment enjoy کریں اپنا جو thinking pattern ہے اس کو ہمیشہ سے اچھا رکھنے کی کوشش کریں اور faith جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے اور یہ نہ صرف آپ کا حال بلکہ آپ کا مستقبل سوار سکتا ہے تو زندگی کو enjoy کرنا سیکھیں یہ آپ کی overall well being کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے with this message we have to move on اور آج health and fitness segment میں ہم بہت important topic پر بات کرنے والے ہیں جناب جب ہم braces کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں braces کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں جن کے دانت تیڑے ہوتے ہیں basically چھوٹ چھوٹے instruments کی طرح ہوتے ہیں آپ کے دانتوں میں ان کو fix کیا جاتا ہے جیسے جیسے advancement آئی ہے اب aligners آگئے ہیں retainers آگئے ہیں مختلف قسم کے braces آگئے ہیں invisible braces بھی آگئے ہیں so yes braces جو ہیں وہ آپ کے دانتوں کو سیدھا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن braces لگوانے سے پہلے کن چند اختیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کونسی چند باتیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے braces کے ذات دانتوں کی صفائی کیسے یقینی بنائی جائے اور braces جو ہیں وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں اس پر discussion کے لیے ڈاکٹر امران زیاد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہے جو کہ dental surgeon ہے بڑے زبطس قسم کے dentist ہے ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں جب ہم بریسز کی بات کرتے ہیں تو بریسز مطلب ایک تو کیسے کام کرتے ہیں نمبر ون دوسرا یہ کہ ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بچہ پانچ سال کا ہوتا ہے چھ سال کا سات سال کا دانٹ ٹیڑے ہونے لگے ہیں تو آئیڈیل ایج کیا ہے بریسز لگوانے کی اور سب سے اچھا کام بریسز کے سیج میں کرتے ہیں بلکل پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ دانٹ ٹیڑے ہوتے کیوں ہیں اور بریسز کی ضرورت پڑتی کیوں ہیں یہ جنیٹیکلی انہیرٹ بھی ہوتا ہے اگر ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کے ہوں تو بچوں کے دانٹ ٹیڑے ہو سکتے ہیں سیکنڈ جو بچے بہت زیادہ فیڈر پیتے ہیں بشمن میں تو ان میں ہوتا ہے کہ جو تالو ہے وہ اس نپل کی شکل اختیار کر کے تنگ ہو جاتا ہے جب تالو نیرو ہوگا تو اس میں جو دانٹ ہیں وہ آگے پیچھے نکلیں گے اپنی صحیح پوزیشن پنی ہوں گے تھرڈ وہ جو تھم سکر بچے ہوتے ہیں جو بچمن میں انگوٹھا چوستے ہیں ان کے بھی دانٹ ٹیڑے ہو سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ بریسز کام کیسے کرتے ہیں ان کی عمر کیا ہے عام طور پر جب دودھ کے سارے دانٹ مو سے نکل جائیں جو کہ گیارہ سے بارہ ساڑھے بارہ سال کی عشد تک نکل جاتے ہیں اس کے بعد بریسز کروانا چاہیے بریسز پرمننٹ دانٹوں پر زیادہ اچھا کام کرتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں زیادہ اچھا کام کرتے ہیں اسے امپریشن مجھے یہ مل رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں شاید اس کو تب بھی لگوالد نے دودھ کے دانٹ ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے ایسے مطلب کچھ جگہ پر میں نے سنا لیکن یہ کہ دودھ کے دانٹ تو گر جانے ہیں تو ان کو سیدھا کرنا ہے بھائی نا میں نے تو کبھی ایسا نہیں سنا اس کے لیے میں نے کہا میں تھوڑا کلیئر کر دوں لوجیکلی یہ پرمننٹ ٹید پر ہونے چاہیے اب بریسز کام کیسے کرتے ہیں یا اس سے پہلے میں کیا کر لینا چاہیے اس سے پہلے چونکہ دانٹ اس میں ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں تو دانٹوں کی صفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو دن بچوں کے دان ٹیڑے ہوتے ہیں ان میں عام طور پر بلیڈنگ گمز کی شکایت بہت ہوتی ہیں ان کے مسہورے سوجے ہوتے ہیں تو بریسز لگوانے سے پہلے ان کے گم ٹیٹمنٹ کروا لینا چاہیے ان کی ڈیپ کلیننگ ان کے سکیلنگ ان کے سارے جو فیلنگز ہیں اگر کسی دان میں زیادہ درد ہے تو اس کا روٹ کنال ویڈا کر لینا چاہیے اس کے بعد بریسز پہنا چاہیے عام طور پر بریسز شروع کرنے کی عمر جو ہوتی ہے بارہ سے تیرہ سال تک ہوتی ہے اور اٹھارہ سال کی عمر تک کیا جائے تو ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں لوگ اس کے بعد بھی لگائے جا سکتے ہیں لیکن کیا ہے اس میں چونکہ بونڈ ڈیویلپنٹ پوری ہو چکے ہوتی ہے اور دانتوں کو ان کی پوزیشن سے موف کر کے اپنی ایک ریکوائیڈ پوزیشن میں لاننا تھوڑا سا لیندھی کام ہوتا ہے مشکل تو نہیں ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو بیسے کسی اپر میں بھی لگائے جا سکتے ہیں بیس سال کی عشد تک لگوا لیا جائے تاکہ الائنمنٹ ان کی بہتر ہو اور اس کام میں ٹوٹل جورسہ ہے وہ کوئی ایک سال سے لے کے ڈیوڑ پونے دو سال تک لگتا ہوتا ہے اچھا ون ون این اہا ہف یئر میں جو دانت ہیں وہ سیدھے ہونا سکتے ہو جاتے ہیں سیدھے ہونا تو جلدی شروع ہو جاتے ہیں جب میں فائنل سٹیج کی بات کر رہا فائنل سٹیج جو ہے وہ آپ اچیف کرتے ہیں تقریباً ڈیوڑ پونے دو سال کے بعد میں نے بہت سے لوگوں کو تکلیف میں دیکھا ہے جب وہ بریسز لگواتے ہیں وہ بار بار ایریٹیٹ ہوکے اپنے بریسز ریموف کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ کنونشنل بریکٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم دانت کی سرفت اٹیش کرتے ہیں وہ لپ کو ایریٹیٹ کرتی ہیں کبھی وائر ایکسٹینڈ ہوگی دانت پیچھے ہوگے پیشنٹ وقت پہ جا نہیں سکا دینٹس کے پاس یا دینٹس اویلیبل نہیں ہوتے وہ جو تار پیشے بچ جاتی جو باہر نکلتی وہ ان کے چیک میں چپتی ہے زبان پر چپتی بات کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی بوری بر لگے اچھے زودے جاتے ہیں اس سے تار ڈھیلی ہو جاتی تو پیشنٹ اس سے ایریٹیٹ فیل کرتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہر مہینے میں ایک دفعہ دینٹس کرا جانا ہوتا ہے اور وہ بریسز دیکھیں دیکھیں جو لوگ زیادہ تر میں نے پروبلمز ان میں دیکھا جو نئے نئے بریسز جنہوں نے لگوائے ہوتے ہیں اب وہ ایریٹیٹ کر رہا ہے وہ کھا بھی رہے ہیں تو وہ اکثر اپنے بریسز اتار لیتے ہیں بار بار اس کو ریموف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایریٹیٹ ہونا تنگ ہونا تکلیف ہونا یہ بریسز لگوانے کے کتنے عرصے تک یہ سیچوئیشن رہتی ہے اتارتے نہیں وہ اتر جاتی ہیں جب کھانے کا پریشر پڑتا ہے بلکل اگر کھانے کا پریشر پڑتا ہے اور ظاہرہا پریشنٹ سیکلوجیکل بھی ایک ہوتا ہے میرے موما کچھ لگا ہوا ہے وہ دائیں بائیں اینگل سے کھانا چبانے کے جب کھانے کے دباؤں سے ہی وہ گریجولی آئیسا ایسا بریسز اتار جاتی ہیں تو اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ڈینٹس بڑے اچھے طریقے سے تیش کرتے ہیں لیکن چونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ مس کر جاتے ہیں اس کا جو کیرنگ پوائنٹ جو پوست آپریٹیو ان کی جو کیر ہے وہ بچوں سے اتنی بھی پاسیبل ہوتی نہیں ہے اس لئے بریکٹ پر اتارتی رہتے ہیں بیسے ابھی ایسی ایڈوانسمنٹ آئی ہے کہ بریسز پرمننٹ بھی ہو جائیں یعنی کہ پرمننٹ از ان کہ تقریباً دو سال کے لئے ہو جائیں کہ وہ اترے ہی نہ بچہ اتارنا بھی چاہیں لگی ہوئی ہیں تو آرٹی فیشل چیز کبھی بھی اتر سکتی ہے نہیں نہیں اتر سکتی ہے یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈینٹس ریموف کرے بچہ ریموف نہ کر سکے یہ بہت کام پاسیبل ہے جیسے بچہ مو بند کرتا ہے نشلے دانت اوپر سے ٹکرا کے جرک لگے گا اب جو مو بند کرنے کی جو قوت ہے بہت زیادہ ہوتی ہے وہ تو اچھے خاصے دان توڑ دیتی تو یہ تو پھر بریکٹس نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ اب ایک لنگویل برسیز آگیں جو کہ باہر کی وجہ اندر کی سیرفیس پر بھی لگتی ہیں تو وہ نسبت محفوظ ہوتی ہیں بٹ وہ ہر کوئی اس میں کوالیفائی نہیں کرتا ہر پیشنٹ اس میں جب آپ کوالیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کوئی سپیسیفک ہوتا ہے کہ کس کے دانت ایسے ہوں تب ہی لگے گا یعنی وہ کوالیفیکیشن سے کیا مرادت ہے کچھ پیشنٹ کے دانت بہت اندر ہوتے ہیں ہیں کچھ کے دانت بہت باہر ہوتے ہیں جن کے بہت باہر ہوتے ہیں ان پہ ہم اندر کی سائیڈ پہ بریسیز لگا سکتے ہیں جنہوں نے نئے نئے بریسیز لگوائے ہیں تو وہ اب کس طرح سے اختیاط ایک نمبر ون نمبر ٹو کہ اگر ان کو تکلیف یا ایریٹیشن بہت زیادہ ہے تو ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ ان کی صفائی کا بہت احتمام کرنا چاہیے چونکہ بریسیز لگی ہوتی ہوتے ہیں جو پینٹنگ بریش کی طرح وہ ایک ایک بریکٹ کو صاف کرتے ہیں احتیاط یہ کرنی چاہیے پیشنٹ کو جو میٹ فائبر ہیں وہ خوراک کم سے کم کھائے کیونکہ میٹ فائبر جب پھستے ہیں پھر پیشنٹ کو نکالنے کوشش کرتا ہے اس میں انڈیو فورس لگتی تو بریکٹ ہوتا سکتی ہے تو ریفائنڈ کھانا کھائے یا نرم کھانا کھائے یا بہت زیادہ نرم کر کے چکن یا متن یا جو بھی ہے جو فائبرس چیزیں ہیں بہت نرم کر کے کھانے انیشیلی جب آپ نے نئے نئے لگوائے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے بالکل ٹھیک اچھا ایک یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جب آپ نے بریسز لگوانے ہے تو چند باتیں ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ چند باتیں کیا ہیں جن کا خیال رکھنا ہے سب نے جنہوں نے اپنے بچوں کو بریسز لگوانے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایج ان کی بارہ ساتھ جو پر دوسرے ان کے تمام باقی جو اورل ایشیوز ہیں گم سویلنگ ہے گم بلیڈنگ ہے کیریز ہیں کیویٹیز بنی ہیں وہ کیویٹیز فیل کروا لینے چاہیے گمز کو ٹھیک کروا لینے چاہیے بچوں کو کاؤنسلی کر دینے چاہیے کہ اب ڈیٹ سے دو سال آپ کے موہ میں ایکسٹرنل فوراں باڈیز آنی ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا اس میں جو ایشیو فوراں دینٹسٹ کو بتائیں تاکہ آپ کا وہ ایشیو ڈینٹسٹ حل کریں نہ کہ گھر والے سارے ملکے یہ بچہ یا پیشنٹ خود حل کر رہا ہو اسی میں زیادہ یہ بریکٹس اترتی ہیں اسی میں تاریں چھپتی ہیں اور اسی میں سارے واقعی کامپلیکیشن ڈالتی ہیں جس کا آپ نے سکتے ہیں اچھا there was a time I still remember یہ جب بریسز کا کانسپٹ نیا نہیں آیا تھا تقریبا یہ میرے خال میں آٹھ نو سال پرانی بات ہیں یا دس سال پہلے آپ کہہ لیں وہ ایک وہ وقت تھا کہ بہت سے لوگ تو چلیں اپنے پرابلم کی وجہ سے بریسز لگوا رہے ہوتے لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے فیشن کے طور پر اس کو لگوانا شروع کر دیا تھا پھر ہم نے with the passage of time دیکھا کہ اس میں مختلف رنگ بھی آنے لگ گئے پھر invisible brisز آنے لگ تو یہ فیشن والی کیا چیز تھی کسی نے بھی بریسز لگوائے ہو مجھے فیشن نہیں لگتا الٹا ایک عجیب سی کسی سے بات کر رہے ہیں اس کے آپ فیس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے موہ میں اگر ایک ایسی چیز ہے تو آپ کا دھیان بھی جا رہا ہوتا ہے آپ ایرٹیڈ بھی ہو رہے ہیں یہ فیشن کا کونسپٹ اس میں کیا ہے on a very lighter note میں نے سوچا میں بھی اب کونٹیکٹ سے ہٹ کے بتاؤں گا یہ چکے مہنگے ہیں تو کچھ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو کچھ کامپلیکس ہوتا ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم نے یہ ٹریٹمنٹ کر آیا تو وہ just for the sake of show off کو بریسز لگوالے تھے تو یہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں شو آف والی کیا چیز ہے ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور الجھن ہو رہی ہوتی ہے مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے ایک پارٹیکل ایک موہ میں اکسرا پڑا ہوتا ہے آپ کتنا ایریٹیڈ ہوتا ہے جب تک آپ اس کو نکال کی ریموو نہ کر لیں آپ کو سکون نہیں آتا ہے تو 8-10 گرام آپ کا وزن موہ کا بڑھ جائے تو کتنی کوفت ہوتی ہے جن کے لئے مجبوری ان کو تو کرنا شاہی ہے لیکن بہت سے لوگ اب تو خیر یہ ٹرینڈ کام ہو گیا کیونکہ اب اس کی جگہ الائنرز بھی آگئے ہیں جو کہ ان تمام چیزوں سے وہ حیصل فری ہیں الائنرز بھی تو یہی ہے نا کہ آپ کے دانتوں کو الائن کریں سیدھا رکھیں نام سے ظاہر ہے کہ الائنرز لیکن وہ بریسز کا آلٹرنیٹ ہے yes they do the same work they do the same work as the braces do فرق کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں شلتا لگے ہیں ان کے لئے انفیز بنیزulu سکتے ہیں tronsparent سلیکاون سا بنی ہوتے ہیں ان کا کام بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کو بھیーム سکتے ہیں ان انفیزل joinERS انویزوبل brسز آر aligners انوائز aligners ہے بریسز اور علائنس علائنس آپ کہیں کہ کام دونوں کا سین ہے کام دونوں کا ایک ہی ہے ٹریولا بیئر کرلیں یا بیروڑ کرلیں ٹھیک ہے؟ سیدھے کرنا مقصد ہے تکلیفتے زیادہ بریسز سمجھے جاتے ہیں علائنس کے بارے میں کیا ہے بریسز کی جو پیشنٹ کمپلائنس ہے پیشنٹ کی مینجمنٹ درہا مشکل ہے علائنس میں بہت ایزی ہے کیونکہ صرف لگانے ہے کچھ پیٹ اتارنے اور پھر لگا لینے ان چو پیشنٹ سے بائیس گھنٹے لگانے ہوتے ہیں اور باقی اپنے وہ پہنے ہوتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ صفائی کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا وہ دیکھنے میں برے نہیں لگتے ان کے ساتھ گم بلینڈنگ بھی نہیں ہوتی بریسز میں گم بلینڈنگ کے چانسز بہت زیادہ ہیں اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف کریں نہیں سکتا اچھا ایک چیز کہ اگر ہم دس بارہ سال پہلے دیکھیں تو اپتدا میں صرف ایک تاریں قسم کی آئی تھی اور اس طرح سے بریسز ہوتے تھے پھر ان میں جدت آتی چلی کہ right now what are the different types of بریسز available in the market وہ تھی اترنے والی بریسز وہ ہر کھانے پہ اتارنے پہ تھی تعلو پہ پلیٹ بنتی تھی بولنے پہ مسئلہ ہوتا تھا دنشز ہوتے ہیں دنشز کی تعلو پہ پلیٹ بنتی تھی بولنے پہ مسئلہ ہوتا تھا پھر وہ بات کرتے گر بھی جاتے تھے پھر ہر کھانا کھانے پہلے وہ اتارنے پڑتے تھے ان کی کلنزنگ کرنی پڑتی پھر لگانا پڑتا تھا اس کے بعد جدت آئی تو یہ fix braces آگئی ہیں جو کہ ایک blessing رہی اور ابھی بھی ہے بعض اوقات کچھ جگہ پہ لائنس کام نہیں کرتا ہمیں بریسز ہی لگانی پڑتی ہیں but majority of patients آج کل وہ prefer کریں جب انویز الائنس which is more expensive زیادہ نہیں لیکن تھوڑے سے زیادہ اگر ہم comparison میں دیکھیں تو مہنگے کون سے ہیں لیکن وہ لوگ اس لئے کروا لیتے ہیں ان کا استعمال آسان ہے ان کو maintain کرنا ان کو ساتھ لے کے چلنا آسان ہے اس کے بعد ریٹینرز دونوں صورتوں میں لگتے ہیں ریٹینرز کب لگتے ہیں جب braces کے تھوڑ یا الائنس کے تھوڑ ہم دانت اپنی required position پہ لے آئے تو ان کو وہاں پہ retain کرنے کے لئے ریٹینرز لگاتے ہیں تاکہ ریلیپس نہ ہو جائے آپ ساری زندگی ڈینٹسٹ کے چکر ہی لگاتے رہے ہیں الائنس یا بریس کے بعد آپ نے جگہ پہ دانت رہے ہیں تو آپ نے ہی ریٹینرز لگانے ہیں ریٹینرز 6 سے 8 ماہ لگتے ہیں یا ماکسیم ایک سال آپ سمجھیں کہ دو سے تین سال کرتا ہے چاہیے ایک سویر کیس کو الائنمنٹ ہونے کے لئے بریس کام کیسے کرتے ہیں تو آپ نے بتا دیا تقریبا پونے دو سال میں آپ کو اس کا فائنل آؤٹکم مل جاتا ہے اور آپ کے دان ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن الائنس کا بھی تقریبا اتنا ہی ہوگا لیکن کام کیسے کریں گے یہ ہے کہ پوش مو میں ایسے دانت جو نسبتاً کم ضروری ہوتے ہیں پری مولرز ہمارے ہم ان کو نکال دیتے ہیں ان کے ساتھ جو جگہ بنتی ہے ہر اگلا دانت وہ اس جگہ میں آہستہ ایسا ہم اس کو پوش کرتے ہیں بریس کے تھرو یا الائنس کے سو تو اس خالی جگہ میں وہ دانت آتے جاتے ہیں اور جگہ پور ہوتی جاتے ہیں کچھ کنائنز ہوتے ہیں جو بہت اوپر پڑے ہوتے ہیں ان کو ریٹیکٹ کرتے ہیں یہ دونوں میں ہوتے ہیں بریس میں بھی الائنرز میں بھی ہوتے ہیں یا اگر فار اگزامپل کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دانت نکالنے سے جگہ زیادہ بن جائے گی اور جب دانت اپنی نئی پوزیشن پہیں گے تو وہ جگہ ساری فل نہیں ہوگی جب دانت نکالا ہے پھر ہم کرتے ہیں انٹر پروکزمال ڈیڈیکشن ہر دو دانتوں کی بیچ میں ہم رب کر کے سپیس پیدا کرتے ہیں اور کلیکٹیولی سپیس کو سمپ کر کے ہم کلکولیشنز کرتے ہیں ملی میٹرز میں ہم کھیلتے ہیں اچھا ایک اور چیز اپنے بریسیس دیکھیں جب آپ نے بریسیس کو لگا دیا اس کے بعد یہ ہوگا کہ بریسیس اپنا کام کریں گے دانت سیدھے ہونے لگ جائیں گے اپنی جگہ پوزیشن چھوڑے ہوں گے جب وہ اپنی پوزیشن چھوڑے ہوں گے ایٹ مینز کہ آپ کے بریسیس بھی اس کے مطابق انفٹ ہوتے جا رہے ہیں تو کتنی دفعہ پھر آپ نے مطلب ہر منت میں یا دو مہینوں میں یا ہفتے میں کتنی دفعہ آپ نے ایک دینٹسٹ کو لازمی طور پر ویزٹ کرنا ہے یعنی ایک دفعہ انائلیس کے سسلے میں مختلف صورتحال ہیں کچھ کیسیس میں ہر پندہ دن کے بعد ہم نے جانا ہوتا ہے پیشنٹ نے جانا ہوتا ہے کچھ کیسیس میں مہینے بعد کچھ میں دو مہینے ایک بات بریسیس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو جو دانت آپ لیتے جائیں گے دینٹسٹ اکارڈنگلی اس کو ایجسمنٹ کرتا جائے گا اس میں پراپر فال آپ بہت ضروری ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ساری جندگی گدر جاتی ہے نہیں نہیں وہ میں نے لائٹر نوٹ پہ بات کی جب اپنے ریٹینرز کی بات سمجھے یہ کیا بات ہے چار سال میں ہوتا گیا ہے کبھی پیشنٹ اویلیبل نہیں ہوتا اس کے پاس ٹائم نہیں بچھنوں کے اگزام آگے سہر سپارٹے پر نکل گئے کبھی ڈینٹسٹ اویلیبل نہیں ہوتے کوڈینیشن آف پیشنٹ اوڈینٹسٹ یہ بڑی ضروری ہے میں بہت سے بہار کے ممالک میں میرے اپنے بھی رشتے دار رہتے ہیں لوگ پاکستان ٹریبل کرتے ہیں آتے ہیں سال میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کا وزٹ لیتے ہیں اپنا ٹویٹمنٹ کرواتے ہیں جتنا بھی وہ ٹائم پاکستان میں رہا ہے اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ میں نے اپنے اردگرد بھی ایسے دیکھے ہیں ایسے ہیں اینی ہاؤ آخری دو سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ نے بریسز یا الائنس لگا لیا لیا ہے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے بس یہ کہ کھانے پینے میں بہت اتیات بہت سخت چیزیں نہیں کھانی لائنس ہو ایسے ہی اتار کے پھر کھانا کھانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ آپ نے بریسز لگوائے میں تو فائبرس ٹائٹ میٹ فائبرس آئیس چون نہیں کرنی ہوتی بادام نہیں توڑنے وہ دیر ثانیہ صرف ابتدا میں نہیں نہیں کیونکہ وہ تو آخر تک لگ رہیں گے ان کے اترنے کی شرائط وہ ہی ہیں جو شروع میں ہوں گی جو جن حالات جن وجہوں سے وہ اترتے ہیں وہ تو آخر تک پہ ہی رہیں گی تو ان وجہوں سے اچھا ایک صفائی جو لوگ بریسز استعمال کرتے ہیں ان کے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے برش کرنا گمز تک دانتوں کے اندر والی جو جگہیں وہ خراب ہونا شبو ہو جاتی ہیں برش وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا سو رائٹ وے آف برشنگ کیا ہے کتنی دفعہ دن میں آپ برش استعمال کر سکتے ہیں دانتوں کی صفائی میک شور کیسے کرنا ہے اس کے لئے اوٹھوڈانٹک بریشز انٹر ڈینٹل بریشز ہم پیشنٹ کو پریسکرائب کرتے ہیں پیشنٹ وہ کریتے ہیں اور اسے وہ بڑے مائنیوٹلی صفائی کرتا ہے ہر بریکٹ کو بھی صاف کرتا ہے دو دانتوں کے بیچ کی جگہ کو ایک فلوس ٹائپ ایک اکٹیویٹی بھی دیتا ہے پھر ہم انٹی بیکٹیرل ماؤتھ واش ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کا استعمال بہت رکھنا ہے لازمی ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ استعمال کرتے ہیں بریشز اگر آپ نے لگوا لیا تو دانتوں کی صفائی یقینی بنایا ہے بچے اسپیشلی ایسے دیکھے ہیں جو خیال نہیں رکھتے دانتوں کی صفائی کا ایک اور چھوٹا ساخری سوال ہے چانک مائنڈ میں آیا ہے کس عمر میں بریشز لگوا لینے چاہیے ہیں میکسیمم کس ایج میں بہت سے لوگ چالیس پہ انتالیس سال میں بھی لگوایا ان کو ایک دم خیال آیا یا پیسہ آگیا ہے کہ ہمیں اپنی اوورال جو لکھ ہے اس کو بہتر کرنا ہے دانت ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہی کرتے ہیں اگر اچھے دانت ہو تو کس ایج تک کے کام کر دیتے ہیں بریشز جس ایج تک دانت ہلنا نہ شروع کر دیں میں نے اپنے کلینک پہ تقیباً چالیس بیالیس سال کی ایج کے بھی لگائیں ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اٹھارہ بیش سال تک کروا لیا جائے چونکہ اس میں بون تھوڑی نرم حالت میں ہوتی ہے اتنی ڈیویلپ نہیں ہوتی تو دانتوں کو موو کرنا آسان ہے جس طرح سے پیشنٹ ایج گرو کرتا جائے گا اس کی بون اتنی ہارڈ ہوتی جائے گی پھر دانتوں کو جب ہم موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو باز کا دانتوں میں موبلیٹی آ جاتی ہے تو بارہ سال سے پہلے نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرنے کے بیس بائیس پچیس سال لیکن یہ سپاٹ سے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا پیسہ آتا ہے یا آوینس آتی ہے تو وہ پھر اس طرف جاتے ہیں لیکن ٹھیک ہے جس عمر بھی بھی آوینس آیا آپ تو لازمی طور پر کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بارہ سال سے پہلے بچوں میں نہ لگے اور میکسیمم آپ اٹھارہ بیس تک لے جائیں بائیس تک بھی لے جائیں دو سال کا مارجن لیکن اس کو اس ایج تک کروا لینا چاہیے اور جو دانت ہیں وہ آپ کی خوبصورتی میں ڈیفنیٹلی اضافہ کریں گے لیکن اس کے لیے اگر آپ میں بریس لگوا لیا تو دانتوں کی صفائی لازمی طور پر یقینی بنایا ہے جب آپ کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھیں ہیں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا ویزبل قسم کا گند ان کے بریس میں نظر آ رہا ہوتے ہیں تو تو شاید آپ کو اتنا پرابلم نہ دے رہا ہو لیکن دیکھنے والے کو بہت وہ ایررٹیٹ کر رہا ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو یقینی بنانا صفائی کو یقینی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے thank you so much Dr. Imran زیاسا for joining us in our show viewers ابھی ایک break break کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے break کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو good morning Lahore میں خوش آمدید کہیں views کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر ہنر ہو تو اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے like بہت سے انسان جن کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے بہت سے لوگ بڑا اچھا میک اپ کر لیتے ہیں بہت سے لوگ بڑی اچھی سٹسنگ کر لیتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح کے مختلف کام کر لیتے ہیں کچھ لوگ کی cooking بہت اچھی ہوتی ہے painting بہت اچھی کرتے ہیں اس طرح کے جو کام ہیں وہ definitely ایک تو آپ کی کبھی کبھی بہت سے لوگوں کی hobby بھی بن جاتے ہیں جس میں وہ اپنا emotionally time جو ہیں وہ surf کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے لیے اس طرح کا جو ہنر ہوتا ہے وہ زندگی میں کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس طرح کے ہنر کے ذریعے financial benefit بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھ کا ہنر جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ جتنے مرضی پڑے لکھی ہوں لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے اور اگر آپ ہنر مند ہیں تو زندگی میں کتنے بھی کٹھن حالات آ جائیں آپ کبھی بھی جو کہتے ہیں بھوکا نہیں مریں گے یعنی اتنا اچھا یہ چیز مانی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ہے پاکستان میں بھی بہت سے ہنر مند افراد جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن آج ہم جن مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ کا ہنر جو ہے وہ پاکستان کیا پوری دنیا میں بہت کنیشنے لوگوں کے پاس ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کرنے میں بہت سے لوگ اس کے لیے رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں مختلف قسم کے کوسس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں انہوں نے یہ تمام کام یوٹیوب کی مطلب سے سیکھا ہے اچھا یہ کیل کا استعمال کرتے ہوئے دھاگوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی انڈیویجویل کی جو ہے وہ تصویر بنا سکتے ہیں انہوں نے بہت سے پاکستان کے نامور پولیٹیشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیلیبرٹیز ہیں شو بیز انڈاسٹری سے وابستہ کچھ لوگ ان کی پیکچرز بنائی ہوئی ہیں کیل اور دھاگوں کا استعمال کر کے سو ہمارے ساتھ آرٹسٹ تلہا شاہ اس وقت شو میں موجود ہے تلہا تھانکیو سو مچ پور جوائننگ آس انہا شو تلہا بہت زبادستہ آپ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ والا جو کام آپ کر رہے ہیں کیل اور دھاگے کی مدد سے تصویر بنانا کچھ تصویریں آپ ابھی لے کر بھی آئیں میں اپنے کیمرہ میں ان سے بھی کہوں گی کہ یہ تصویریں ان کو فوکس کیا جائیں لوگ یہ کام کرتے ہیں باقاعدہ طور پر رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں مختلف کورس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرتے ہیں آپ نے یوٹیوب کی مدد سے کیسے سیکھ لیا یہ یوٹیوب کی وجہ سے میں نے ایسے سیکھا ہے کہ بس مجھے کچھ کریٹیوٹ کرنے کا شوک تھا پہلے میں جو سٹارٹ لیا تھا وہ میں نے آئس کے میسٹکس کے ہاؤس بناتا تھا ان کی کوئی نہ کوئی چیز بناتا رہتا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ کوئی یونیک آئیڈیا یونیک چیز بنائی جا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تھا کیل اور دھاگے سے کوئی نیم لکھ رہا ہے کوئی کیا لکھ رہا ہے کوئی کیا تو میں نے کہ کیوں نہ ایک یونیک چیز بنایا جائے کوئی کسی کا فیس بنایا جائے تو میں نے سٹارٹ لیا سیلیبیلٹی سے لیا وہ پہلی دفعہ خراب ہوا دوسری دفعہ اس کے بعد تیسرا پھر میں نے کہا ٹرائے کرتا ہوں پھر میں نے سب سے پہلا پہلا جو میں نے سٹارٹ لیا جو پر ایز اپروفیشن جو میں نے سٹارٹ لیا وہ کلی رومان کمر کا ہی بنایا تھا تو وہ فرس ٹائم سیکنڈ ڈائم میں اتنا پرفیکٹ بنا تو ان کو میں نے ریپریزنٹ کیا بہت لوگوں نے بہت اپریشیئید کیا آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کیا وہ ہمارے شہر میں ان کا کوئی مشاہرہ تھا تو بس میں ٹکٹ لے کے پہنچ گیا میں نے کہا دینا ہے تو کتنا خوش ہوئے انہوں نے مجھے دو دبا سٹیج پر ای لب یو کہا تھا اچھا زوادست اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے جیسا کہ پہلے بھی اپنی انٹروڈاکشن میں بھی منشن کیا ہے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ ہنر ہوتے ہیں وہ ان کو کامیاب بھی کرتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں لیکن یہ جو ہنر آپ کے پاس ہے یہ کم لوگوں کے پاس ہے یا اس میں نفاست جتنی آپ کے کام میں ہیں وہ کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے نفاست آپ کہاں سے لائے پریکٹس نے آپ کو یہ کام سکھایا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کہیں سے اپنے پورٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی ہومورک مل رہا ہوتا آپ کچھ نہ کچھ کر کے چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں یوٹیوب کی مدد سے اتنی پرفیکشن آنا کتھنا آپ کو وقت لگا اس میں مجھے اس کو بناتے ہوئے تقریبا 1 & 5 1.5 سال انے والا ہے یہ کام کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہوئے مجھے 1.5 سال انے والا ہے تو اب تک جو آپ پرفیکشن کی بات کر رہی ہیں تو میں ابھی تک 100 پلس پورٹریٹس بنا چکا ہوں سٹارٹ میں اتنی فنیشنگ نہیں آتی تھی پریکٹس 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 جب بناتا گیا بناتے گیا تو اس میں فنیشنگ آتی رہی ٹھیک ہے اچھا دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپریشیٹ لوگ کرتے ہیں سر آتے ہیں لیکن یہ اپریشیشن آپ کو خوشی دینے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو بہت زیادہ اپریشیشن ملے لیکن اس چیز کا ریوارڈ وہ انسان کو ایٹ ٹائمز ڈاؤن کرتی ہے کیونکہ اپریشیشن سے سراہے جانے سے پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے پیٹ بھرا جاتا ہے پیسوں سے تو کیا آپ اس کا معافظہ بھی لینے لگ گئے ہیں آپ یا لیتے ہیں کچھ لوگوں سے جی میں لیتا ہوں معافظہ جو بھی بنایا جاتا ہے اس کا پیمنٹ لی جاتی ہے کچھ حسے ہوتے ہیں جو بناتے ہیں ادھر ادھر اپریشیشن بھی ملتی ہے لوگوں سے یہ ہے کہ جب ان کو کام کر کے دیتے ہیں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے ہم ایسا آٹس اگر ہم سب کو ایسے بنانے لگ جائے تو ہم نے تو آپ ان سے پیسے لیتے ہیں آپ کم از کم کتنا ایک تصویر کا لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آج تک آپ نے کتنا چارج کیا میں نے ایک تصویر کے تین تھاؤزن لیتا ہوں اور زیادہ زیادہ میں نے ابھی تک پورٹی فائیو تھاؤزن ایک پورٹیٹ کے میں نے چارج کیا صحیح ہو گیا تو لوگ آپ کو خود کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پورٹریٹ بنا دیں جی جی لوگ بلکل کانٹیکٹ کرتے ہیں انسٹا پہ میرے کانٹیکٹ کرتے ہیں ٹک ٹوک پہ میرے مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ابھی پہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ لوگ جیسے کہ خلیل الرحمان کمر صاحب کو آپ نے ان کا فین ہونے کی حیثیت سے یا آپ ان کو ایڈمائر کرتے ہوں گے یا کیونکہ وہ ایک کائنڈ آف آپ کے سٹار ہی ہے نا سیلیبرٹی تو نہیں لیکن مطلب چلیں سیلیبرٹی ہے مارجن دے لیتے ہیں مطلب آپ نے ان کو بہسیت فین ان کو یہ دیا ہوگا اور اس کا کوئی معافضہ نہیں ہوگا لیکن اور کون سیسی پرسنالٹیز ہیں جن جو آپ کو پسند تھی ہیں جن کے صرف آپ نے پورٹریٹ بنایا لیکن اس کا کوئی معافضہ نہیں لیا ایسے بہت سارے ہیں جن کو میں اپنی خوشیشت دے کے آیا ہوں جیسے کلی رومان کمر ایک شائر ہو گیا اس کے بعد تیزیب آفی ہو گیا ان کو میں نے دیا ہوا ہے ان کے بعد علی ضریون ہو گیا ان کو میں نے دیا ہوا ہے اور دو تین سیاستدان ہیں جن کو میں خود پرسنالٹیز جا کے مل کے دیکھ کے آیا تھا اور جیسے ایک ڈپٹی سپیگر کاسم کانسوری ان کو میں دے چکا ہوں اور ہمارے شہر کے ہمارے بہولپر سٹی کے بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جن کا میرے پرسنیل کنٹیکٹ ہے مجھے اچھے لگتے ہیں جن کو میں دے کے آ چکا ہوں اچھا ایک اور چیز کے اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید کیا کرتے ہیں پڑھائی آپ کی کیا ہے اور یہ تو کام ہے نا لیکن اس کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں مزید میں کمپیوٹر سائنس کے شروڈنٹ ہوں تو میرا فیف شمیشتر بھی چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میری ارننگ یہاں سے ہوتی ہے اپنی فیس بغیرہ یہاں ہی سے میں اچھا ایک پوٹریٹ بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے تو کلیے پہلے ون سے ٹو ویکس لگ جاتے تھے اب پریکٹیس اتنی ہو گئی ہے ایک پوٹریٹ تھری سے فور ڈیز میں میکسیم بن جاتا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اے تین سے چار دن میں آپ ایک پوٹریٹ اگر آپ نے بنا لیا تو کتنے گھنٹے آپ دے رہے ہوتے ہیں ایک ایٹ آورز ڈیلی آپ کام کرتے ہیں تو تین سے چار دن میں آپ اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں بل کوئی ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں آپ کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کیل کا دھاگے کا سب سے پہلے آپ کوئی کسی کا سکیچ ڈراؤ کرتے ہیں کوئی آپ ان کی پیکچرز کا پرینٹ نکلواتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور نورملی اس کس میڈیم پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو کرائیٹریہ دو طریقے سے بنتا ہے سکیچ بن کے بھی بات میں بن جاتا ہے اور پرینٹ لے کے بھی بن جاتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے پرینٹ لیا جاتا ہے جس نے نیم لکھوانا ہے کوئی بھی ایسے اس میں بھی دو آرٹ ہوتے ہیں سٹنسل آرٹ اور ایک یہ فیس آرٹ سٹنسل آرٹ میں پرینٹ لے لیتے ہیں اور ان میں پہلے ہمیں ایک وائٹ بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیں آؤٹلائن بنانی پڑتی ہے کوئی بھی سکیچ ہے یا کوئی بھی لوگو ہے کسی بھی چیز کا اس کے بعد آؤٹلائن بنانے کے بعد پنچنگ ہوتی ہے پنچنگ کے بعد کیل لگتے ہیں کیل کے بعد پھر دھاگا لگتے ہیں سریعی سو اس میں آپ کیل کا استعمال کرتے ہیں دھاگے کا استعمال کرتے ہیں آپ کو وائٹ بورڈ درکار ہوتا ہے اور مزید کیا چیزیں اور یہ جس طرح سے یہ میں چاہوں گی کہ آپ مجھے ایک پکڑائیں پورٹریٹ یہ اچھا یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا اس میں وائٹ بورڈ ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے سکیچ ڈراؤ کیا ہے سب سے پہلے اس کو پر پر لیا تھا اچھا اس کے اوپر آپ نے پرنٹ لیا تھا یہ ہو گیا وائٹ بورڈ یہ ہیں سارے کیل یہ جو آپ نے اس طرح سے یہ سارے لگائے میں ہیں یہ دھاگوں کو جو آپ نے کس طرح سے یہاں پر اس میں بھی ایک آرٹ ہے اور یہ دھاگے سٹریٹ سٹریٹ ایسے نہیں یا ایسے ایسے کراس کوئی سیدھے یہ نہیں آپس میں ملے جلے ہیں یہ کیسے کیا ہے اس کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے جہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو ہمیں انڈ بھی وہیں پہ کرنا ہوتا ہے تو اس حساب سے ہمیں پوری ترتیب سے دھاگیا لائن فنیشنگ لانی بڑھتی ہے یہ پورٹریٹ کس کا ہے یہ میرے کلائنٹ سے اچھا یہ آپ کے کلائنٹ کا پورٹریٹ اور وہ جو آپ نے دوسرا بنائے ہے وہ کس کا یہ بھی کلائنٹ سے یہ بھی کلائنٹ کا پورٹریٹ ہے بلکل ٹھیک آ کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے انشاءاللہ میرا جو پلین ہے اب میں ان پورٹریٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اب میں ایک یونیک چیز پہ اور آنے والا ہوں جیسے لہور کے گیٹس ہو گئے محل ہو گئے نور محل باولپور میں کتنے محل سے ان سب کو میں ڈراغ کرنا چاہتا ہوں اسی آرٹ کے اچھا ایک آخر میں ہم نے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا اور آپ کو شکریہ ادا کرنا آپ کو الویدہ کہنا ہے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ہنر کا ہونا جس طرح سے میں نے اپنی انٹرڈکشن میں بھی کہا تھا کتنا ضروری ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ہنر ہونا آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے میں تو یہ کہتا ہوں ہنر والا کبھی مار نہیں کھاتا ہنر والا واقعی کبھی مار نہیں کھاتا ہنر کے ذریعے پیسہ کما رہی ہیں یعنی جتنی بھی ان کی کوئی فیس ہوتی ہے یہ اپنا خرچہ یہ اپنے ہنر کے ذریعے پیسہ کما کر اس سے تمام اخراجات جو ہیں وہ پورے کرے ہیں ہماری نیک تمنہ آئیں ہماری دعائیں سب آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ تلحاشرہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور بیسٹ آف لکھ آپ آگے جو کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو آپ نے لاہور کے گیٹ بنانے ہیں اس میں بھی بیسٹ ویسٹرز آپ کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ ہی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ دیگر موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے stay with us and good morning